اسلام علیکم گائیز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سب خیلیت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور حمد دعا ہے کہ ہمیشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مذکراتے رہے ہیں میں نام رحمان انور اور میں ہوں نفرقبال اور دیکھنے جا رہے ہیں پاکستانی فرسٹ امپریشن آم ممبئی انڈیا تو کرتے ویڈیو سٹارڈ اور دیکھتے اس سے پہلے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو دیکھتے ہیں مجھے باتا ہے مہین باتا ہے کیا یہ کیا رہا ہے سب سے دیکھتے ہیں باتا ہے بھئی جائے گا ڈا بھی ناک ہیں ایسا ہو گے بھئی جائے اس کااں گیا اور کیا ہے وہ ترکی کی نہیں تھی واہ کیا بات ہے یا یہ سیلس ہم سے زیادہ اچھا ہے ہمی جو آئے کی طرح ہے یہاں پہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے یہ شمالی کی بیٹی ہے یہ شمالی اس کا گھر ہے وہ گیرز کی بورڈ لگے وقت بہت بڑے بڑے بوشت بڑا سا مکان نظر آیا بھائی یہ تو ایسا لگ رہا ہے کوئی برج العرب کا ٹاور ہے بھائی یہ اہرانی ہے ہاں موشی بھائی کمال دوستو لاس ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا ہم کیسے دیلی سے ممبئئی کی فلائٹ پکڑتا ہے جو کہ بہت اچھا ایکسپینینس تھا اور اس ویڈیو میں ہم بھائی جائیں گے ممبئئی سٹی ممبئئی کا فرسٹ امپریشن آنے والا ہے ہم ائرپورٹ جائیں گے اور وہاں سے باہر نکل گے ہم ممبئئی کی سیر کرتے ہیں اپنے ہوڈل دکھتے ہیں تو مہین ایسی بہت سی ویڈیوز آتی رہیں گے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ نے نہیں کیا جو کہ بہت سے لوگوں نے ہم تک نہیں کیا تاکہ جو جو بھی ویڈیوز آتی رہیں وہ آپ کو ملتی رہیں تو آئیے جوئی کیجئے ممبئئی کا فرسٹ اپریشن دوستو بس میں ہم بیٹھ رہے ہیں اور اب ترمینل ویڈی کی درف چا رہے ہیں اور ایکسائیٹمنٹ میری اور بڑھے ہی ہے تو دیکھتے ہیں بھائی دہ کچھ ایسی بھائی کافی کلین کا ہے بھائی ایٹ بھائی بھائی کے ساتھ بھائی 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 کے ساتھ بھائی کے ساتھ بھائی 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 آپ سے یہاں تو مجھے پتا ہے ملکہ رہا ہے آپ جب سے اتنے ریلز دیکھ رہے تھے بیٹھ کے اس کا کیا نام ہے اس کا اور اس کا کیتلینہ بتا دی اور یہ اس کا تو ملکہ رہا ہے ایک بات تو کنفرم تھی کہ ائرپورٹ پر انٹر ہوتے ساتھ بولی وڈ ہی بولی وڈ تھا بولی وڈ ہی بولی وڈ تھا ملکہ رہے ہیں ملکہ رہے ہیں چطرپتی شواہی مہراد اچھا جی تو ان کے نام پہ رکھا گیا ہے تو ابھی تک میں کنفیوز تھا لیکن ہم سب چیزی کلی رہو گئی وہ بھئی پہنچ گئے ہیں ویلکم ٹو بھئی بھائی دیکھر ایک بات ہے واہر آکے ایک ڈم گرمی ہے ایک ڈم گرمی ہے ایک اچھا لگ رہا ہوتا ہے جیسی دروازہ کھولا ہے ایک ڈم گھولا ہے لیکن کوئی بات نہیں آتے ساتھ ایک نئی چیز پہلی دفاہ ندر آئی ہے یہ ایک کوٹ پہ ایک فوڈ کوٹ آپ نے دل پر باہر دکھنے ایسی دروازہ کھولا ہے تو خیر ابھی تو ہمیں فکے میں آئیں ہیں اندبائی ایک سٹور کریں گے یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ پہ بولیوز سلیمبرٹیز جو دومیسٹک ٹریور کرتے ہیں یہ اوپر چھا تھی بہت سی اپنے لیگز میں ایکٹرز کو دیکھی ہوئی جو آرے ہوتے ہیں اور پاپا رائزی کھڑے ہوتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جو ہم اپنے گھر میں بیٹھ تھی اور آج موچے گھا پہ کھڑا ہوں اور دو بھی سلیبیٹی ویڈی رہا تو نہیں ہے پرسنجر آرے ہیں لیکن اگر ہم دکھی ہوئے اور جب ہم یہاں واپس آئیں گے تو شاید ہمیں کوئی نہ کوئی نگر آرہے ہیں ہم نے سوچا کیوں نہ بھئی حلدی رام آئے تو لاسٹ حلدی رام کی ویڈیو ہم نے دلی میں ترائی کیا تھا اترے کمنٹ آئے راج کچولی نہیں کھائی حلدی رام کی راج کچولی نہیں کھائی تو اب آپ کے کمنٹس کو سیلیس لیتے ہوئے ائرپورٹ آنے حلدی رام ہے اس میں انتیلی ایک بار خیتا ہے یہ بیچے جس کا لکھا ہے رائٹن شائٹنگ ریدی اور راج کچولی نہیں کھائیں تو راج کچولی کے سامنے بیٹھ کے راج کچولی کھائیں گے اور پھر آپ کو ریگیو کریں یہاں گے آپ کو خوی کیسے آئے یہی سیلیس لیتے ہیں آئے آؤڑ کریں راج کچولی آؤڑ کر دی اور ٹیبر نمبر پندرہ کامی بیچ میں آئے اور ہونے کہ جائیے آپ کو وہی پر سرف کریں گے موسیقی 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 اور اس کے لئے نا اس کی طمیل رہ گئی ہے شاہد ریکویسٹ نہیں کر سکتے ہیں ان سے پھر نہیں کھا کر دیکھتے ہیں ہم نے راج کچوری تو تھوڑ تڑا کے اہاں اہاں جس کا فرس راج کچوری نہیں رہاں اب 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 ری ایکشن نوش بائی دیں گے نہیں یہاں پیس بہت اچھا ہے نہیں لیکن کوئی برائنس فید ہوئی ہے جو میں نے دنلی میں خائدی ہے وہ جگہ آدمی آنی دو جگہ خائدی ہے اور وہاں بھی میں آیا ہے بہت فٹی ہے اس کے مقابلے میں یہ جو ہے نا مجھے جو کم نمبری اس کے مقابلے میں اس کے مقابلے میں اس سے انشائی دن میں اور سوچ رواس اکتے ہیں انہوں نے پتہ کرتے ہیں اور نہیں نو لیکن یہ اگر اس فرم میں اگر کھائیں تو دیٹنیٹ اس کے کم ہوں بابی راچ کے شوری خالی اور میں نے دنلی اور مبایی کو فرق ہے لیکن یہاں بھی راج کی چوری جو اس کے پیشن تھی اس سے کافی نیچے لیکن کھا لیے بھائی حلدی رام تو ہو گیا ایک یہ پیزے والا بڑا دل کر رہا ہے شروع میں لگ رہا تھا نہیں کچھ کھائیں گے لیکن ہم دل اپنا کر رہا ہے ممبای آئے ہیں اور کھابیشا بھی ناکھا ہے کیسا ہو سکتا ہے بہت دیسی ہے لیکن یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ زونہ ایٹیلی ہے ممبیج میں کافی جگہ پہ ہے تو کیوں نہ ایک پھوٹا سا ٹیزا ٹرائے کیا جائے اور پھر آپ کو ریویو کیا جائے کھابیشا بھائی کو بھائی کھا سپیشل پیزا بنا رہا ہے بھائی دور سے آئے ہیں اور اس کا ریویو بھی کریں گے تو بھائی فکر ہو جائے جی سپیشل پیزا بنے گیا اور آپ نے آنس ریویو کرنا ہے تو چلیں کھاتے ہیں پیزا کیوں نہ کھاتے ہیں بھائی میں لیکن یہ تک ہے پیزا بھائی تک ہے مجھے تک ہے مشلوم ہیں کالیزیں پیپسیا کے بھائی چیزیں پیزیں چیزیں پیزیں پیزیں سپیچا بھائی پیزیں جائے بھائی 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 اللہ! آئے! جو سے ہوتا ہے سارا شیئر کھانے جو نائٹ آئدی آمد مجھلی میں نومیز بڑا کھا تو بہت کامی ہے جو پہنے آئے کھایا مجھلی بڑا پسند مجھلی بڑا پسند مجھلی بڑا پسند من جنہوں نے مجھے پتا ہے مجھے نہیں پتا یہ پورے مومبہی میں جگہ جگہ کدا بہتا ہے پرائیسیس میں کیا نہیں کرتا 500 500 کا یہ 12 بل سا ہے آگا بہت سم کمال آگای مہم پرائیس کا اب یہ تر یہا ہے تو بھئی اب باری تھی ممبئئئے فرسٹ امپریشن کی اور اب تک ہی بہن میڈ نائٹ ہو رہی تھی تو جندی سے اوبر اوڈر کی اپنے ہوتل جانے کے لیے اور اب آپ کو دکھاتے ہیں راستے میں ممبئئئے کا فرسٹ امپریشن تو بھئی جیسا ہمیشہ سنا ہے ممبئئئی کی ٹرافک جو ہے وہ بھئی سب کو سرپرائیس کر دیتی ہے لیکن مجھے تو اس ٹرافک نے سرپرائیس کر دیا کہ کوئی ٹرافک ہی نہیں تھی کھلی ٹلی روگ و اوڈرارارم سپید جا رہے تھے کیونکہ ائرپورٹ سے ہم بلکو ممبئئی ایک دوسرے انڈ میں جا رہے تھے تو مجھے دکھا کہ گھنٹوں کا سفر ہوگا لیکن شاید میڈ نائٹ تھی چیز نہیں ممبئئی اسو دی سے بلکو ممبئی سرپک نے تھی تو میرا تو فرسٹ انپیشن بہت ہی اچھا تھا اور بہت ہی انجوائے گا رہا تھا لیکن بھائی کتری ٹرافک سنا ہے تاہین 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 کی ہونے بھی اچھا ہاں اچھا ہاں وانہ یہ رود فول ہوتا ہے کیا ہاں آنے تاہین سووی ٹراین ہے ہاں ٹراین کے لئے ہوٹے تو ٹرا جا رہتا ہے اوہے بھائی یہ اپنے بھائی یہاں شہی طرح نظر نہیں آ رہے ہیں شہر کے بارے اس طرح آ رہے ہیں یہاں بھی 8.30 ہی سارے در بار کا تک شرک ہے یہاں بھائی شاروخ خان گئی ہے یہ بھائی یہ بھائی کروڑوں کے بارٹ پرنج ہے بھائی 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 اچھا یہ بھائی اس بھائی بھائی آئے ہیں یہ بھائی بھائی ہے یہ بھائی چیز ہے اچھا اچھا چھا کٹر ہے یہ بہت ا ہے سمندر ہاں بھی ہے سی سائید والا ہے روستو جی رات کو اسفر نظر یہ آرہا ہے اگر آن رائٹنگ آتی ہے دعوتوں کے ناکھیں یہ ہے بھرمیڈا ہے سمبروں کے شہر آئے اے یہ سزارہ مولدی مولدی دیکھو وہ ہے بھرم کیا بھرمیڈا ہے کیا چیز بھرمیڈا ہے بھرمیڈا ہے بھرمیڈا ہے بھرمیڈا ہے بھرمیڈا ہے اور رات یہ 11 بجلی روپ پہ ٹریک بلکل بلکل رو بلکل اس کے لئے اس کا ٹوڑ ہے جمعہ ٹوڑ رہا ہی ٹوڑ ٹوڑ یہ دیکھو بھائے یہ تو ہے وہ ہاں یہ سبا کی ٹائن میں ہمیں دیکھائیں اس میں نوری رات رو رہے ہیں دیکھیں ریگے دیکھیں ایسا ہوا پتہ نہیں جا کاف شب ہوا یہاں بھائیں اب میں ممبئی سی لنک سے ممبئی کی سکائلائن نظر آلی تھی بہت ہی خوبصورت تھی رات کے ٹائم کمال ہی لگ رہی تھی مچ دیر کے لیے لگا شاید ہم دبائی کی سکائلائن دیکھ رہے ہیں اتنی خوبصورت تھی دوستو ممبئی سی لنک کی سائありان ہوتے گئے ممبئی سی لنکничے ڈانڈر آلی بھائی ہو یا بھائی خوبصورت گئی شروع پناہ گزارا ممبری کی سکائی لائن اور سیلنگ پہ جاتے ہوئے جہاں بھائی مزا آگیا اور یہ فرسٹ ایمریشن ہے بھائی نائٹ کے راپ کے بارہ بجے ممبری یہ بھائی سیلنگ ختم ہو رہا ہے آئے بھائی کونس یہ بھی ریٹ رہا ہے گرلی بہت سنائے نام بھائی بھائی کونس یہ کہ بھائی سی فیس اپارٹمنٹ بھائی کونس بھائی کونس بھائی کونس یہ بھائی کونس بھائی کونس ممبری کوسکل رونٹ پوجیکٹ دوستو ہاں وہاں بھائی کے بہت ہی پونسشلیے میں داخل ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کی بھائی بھی آگیا ہے بہت سے وولیوووٹ سلیبریٹیز اور ایکٹرز اور بزنسمن بڑی نون پرسنیلٹیز اس سیری میں رہتی ہیں تو ہم اس سیری سے گزر رہے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اور ہاں یہاں پہ ابھی آئے گھر آئے گا مکیش شمبانی جو کہ نہ صرف اینڈیا کے بلکہ دنیا کے سب سے عبیر ترین لوگوں میں سے تو نہیں والی جوہو بینڈرا یہ سب وہ نام ہے جو بچپن سے ہم صبح ہیں بچپن سے موویز میں دیکھ رہے ہیں تو جس جس سے علیہ کا بھی بورڈ آرہا تھا تو ایک چائلوٹ میمیری تازہ ہو رہی تھی اور یاد آرہا تھا کہ یہ نام ہم موویز بھی دیکھتے تھے بہت اچھا لگ رہا تھا ان روڈوں پہ جاتے میں اور دیفرانٹ بہت خوبصورت نظارے دیکھتے ہوئے تو بھئی آلزو رات یہ بارہ اکھا ٹائم ہونا تھا لیکن جس طرح لوگ سائیڈوں میں چلتے ہوئے نظر آرہے تھے یاد واقعی پتہ لگ رہا تھا کہ ممبئی کبھی نہیں سوتا دوستو راستے میں جاتے ہوئے موکیش امبانی کی گزی میں ہم نے ٹرن لے دیا نے کہا دیکھیں تو صحیح بھئی موکیش امبانی کی گزی آخر ہے کیسی اور موکیش امبانی کی گھر تو دیکھیں تو کیا ہی بات ہی بھی نظر آئی سب سے پہلے سیکیورٹی ویند نظر آنا شروع ہو گئی اور سیکیورٹی ایسی تھی جیسے کوئی پریزیڈنٹ کو ملتی ہے تو کیا ہی بات ہے اور ایک تم بڑا سا مکان نظر آئے گا بھائی یہ تم کوئی ایسا لگ رہا ہے کوئی برجو عرب کا ٹاور ہے بھائی کیا بات ہے اور باہر آپ دے سکتے ہیں بہت ہی ٹائٹ سیکیورٹی تھی اور گاڑی وہاں پہ در دیفنیٹلی نہیں روک سکتے تھے علاؤ نہیں تھا لیکن بھائی یہ جو واقعی ایک فیڈ آئی جو آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سی میں نے اس کی ویڈیو بنائی کیا بات ہے آپ کے ٹائم موکیش امبانی کی گزی میں ڈرائیو کرنے کا سواد ہی اپنا تھا علاؤ ہی سواد تھا بھائی کیا بات ہے اور�� تپیہ سرا کے بات ہے کیورو وہاں پیات پیش ہے دیکھتا ہے اور – ڈیو بھائی کیا بھائی کیونک جامتی ہے میں نے اوبرہ بارڈر سے پوچھا بھائی یہ بیچ پہ رات کو اتنے لوگ کہاں ہے کونسا بیچ ہے تو میں نے بتایا یہ چاو پاٹی بیچ ہے رات کے تین بجے بجے صوبہ تک یہاں پہ آپ کو روز نظر آئیں گے اور فوڈ سٹریٹ بھی ہوتا ہے تو دیکھیں ریلی ہم یہاں پہ آئیں گے اور رات پہ وزیت کریں گے اور یہاں کا فوڈ سٹریٹ بھی ٹرائے کریں گے موسیقی جو سٹریٹ بیچ پہ لوگی لوگ تھے رشی رہتا ہے شاہی رات کو پیمرے میں آپ کوئی آئیڈیا نہیں ہو رہا لیکن بہر جو بیڈی سے مجھے نظر آ رہا تھا میں تو خیرام ہو گیا کہ اتنی رات کو بھی لوگوں کا اتنا رش اور اتنی ساری شاپس اوپن تھے کھانے پینے کی کیا بات ابھی کیا بات کہ ایک اور مجھے ہی مجھے ہی نظر آئی کہ جگہ جگہ میں مجھے ہی انڈیانز کی بورڈ لگے رہے تھے اور بہت بڑے بڑے بورٹ تھے اور سارے سلیبرٹی سوپرسٹار کی پیکٹرز تھی بہت ہی اچھا لگ رہا تھا تو اس شترے بڑے بورڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے آگئے سچین پا جی سادیا ہی بڑا ہیڈسوم نکھ بندہ آپ دیکھ پانڈیا جو کہ لوگ آج کل تو بچک بھی ڈیفرینٹ ہے مجھے انٹرنیشنل ٹرکٹ کھیلے ہیں ان کے نام پتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں لیجنڈری کیلن پولارڈ اور دوری سے آگے میں نے کہا کہ یہ لوگ ٹرکٹ کھیلے ہیں رات کو ایک بجے اور مجھے بتایا گیا ٹیکسی ڈائبر کی طرف سے کہ یہاں پر صوبہ تک لوگ ٹرکٹ کھیلتے رہتے ہیں نائٹ کرکے اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کوئی فنکشن ہو رہا ہے اور لوگی لوگ ہیں لوگی لوگ اور یہ ویکنڈ نہیں ہے تو میری واقعی مومبای نے کہا حراام کر دیا جہاں سب لوگ سوئے ہوتے ہیں وہاں پہ لوگ ٹرکٹ کھیل رہے ہیں بیچ پہ کھانے کھا رہے ہیں فنکشن ہو رہے ہیں کیا بہت ہے مزہ آگے میں بہت ہی ایکسائیٹی ٹو مومبای ٹورکٹ دوستو آپ ہوں پرانی مومبای میں انٹر ہو چکے ہیں اور مجھے نہیں ہے بتایا کہ صوبہ کے ٹائم یہاں پہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی اور ٹریفک اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ دو سے چار کلومیٹر تہریہ ابھی آپ آدھے آدھے گھنٹے میں تہر کرتے ہیں اور بہت لکی تھے کہ پہلا دن تھا مومبای میں فرسطہ مومبای دیکھ رہتے ہیں اور بلکل خالی روڑے تھی زبردست بھی یہ کوفرڈ مارکٹ کہہ لیا ہے جو کہ اس ٹائم آپ کو خالی نظر آ رہا ہے ہم لازمی صبح کے ٹائمی ہاں پہ آئیں گے اور پھر میں آپ بھائی آپ کو کیا ہوا ہے راتان لب میاں تے دن میں چتارے جسدے کیا بات ہے بھائی موشی بھائی نے آج موج کرا دی ہے بھائی بھی موج کرا رہا تھا آج پہلی بات بھائی چلے گئے بھائی کھڑکی کی طرف تھا میں بھی تھوڑی دیر رہا ہوں لیکن آگے سے تتیہ بات ہوتی لیکن کیا ہموشی بھائی کا ایک فاسٹ ایک مطلب کے جب آیا ہے نا ممبئی میں دیکھنے والا تھا کیونکہ ہم نے ان کی نا ایک پیچھے ویڈیو دیکھتے رہے تو ہر ویڈیو میں ان کا چاہے وہ ایک مطلب کے بینگلورو میں بھی گیا ہے نا ہر جگہ مطلب کہ جہاں پر انہوں نے انڈیا میں ویڈیو بنائی ہے نا بھائی انہوں نے ممبئی کا ضرور ذکر کی ہے میں نے ممبئی میں جانا ہے میرا ایک ڈریم ہے ممبئی دیکھنے کا تو فینلی بھائی ایک بھائی کا ڈریم بھی پورا ہوا اور کمال کی یار کمال کی جگہ ہے نہیں ایسے ہی ہے لیکن یہ کہ ایک آف سٹارڈ میں آئے جیسے بھی انہوں نے ایک انٹری لی ہے وہ ان کے امپریشن جو ہے نا وہ دیکھو نا ایک بندے کا جو خواب ہوتا ہے جب وہ پورا ہو جائے نا تو وہ زہری بھائی اس طرح کے ایک امپریشن جو ہے نا وہ موں سے ایسی بھائی نکلتی ہیں لیکن یہ کہ کافی ان کا اچھا رسپونس تھا ایک جب وہ ائرپورٹ پر اترے ہیں لیکن آگے بھائی انہوں نے ایک رات میں دے لو کہ ایک کتنا سفر اور کیا کیا چیزیں جو ہے نا ایک جو نا وہ روڑ کے اوپر آ جائے ہیں جو ایک بریج جو ایک بہت ایک وہاں پہ ایک نظاری علاق ہوتا ہے وہ دیکھ لیں یا آگے جو نا جب وہ ادھر مطلب ایک جو سلیپرٹیز ہیں ہاں سب لے سلیپرٹیز ہیں ہاں ان کے بھائی ایک دن کو تو ہم نے دیکھے ہوئے ایک دو یوٹیوبرز کے دیکھے ہوئے لڑکی جو نا وہ ایک دفعہ ہی تھی اس نے بھی دکھایا تھے لیکن ایک پاکستانی کے جو امپریشن ہے وہ تھوڑے سے ہٹکے کیونکہ جب انہوں نے دیکھا ہے کہ بھائی اتنی سیکیورٹی ہے اتنا بڑا گھر ہے تو وہ ایک شوق ہے کہ ایک بجے رات کو پھر کر رہے ہیں اس کے علاوہ دلی پہ ایک اور ہمارے بھائی اترے تو تھے لیکن یہ کہ وہ کسی اور ملک کے پھولے ہوئے ادھر آ گئے تھے لیکن اس کو سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ میں نے کیا کرنا کیونکہ بندے کو اتنا تو تھوڑا بہت پتہ ہونا چاہیے کہ میں اتنا بڑا سٹیپ لے رہا ہوں اور مجھے کون سا ویزا پلائی کرنا اور کیسے کیونکہ جب وہ بتا رہا تھا کہ میرا ویزا لگ گیا تو وہ مطلب پہ ہمیں بھی تھوڑا سا لگ رہا تھا کہ اتنا ایزی ویزا ل لیگن اس کے پاس ایک ٹرانزٹ ویزا تھا اور جیسے ہی اس نے وہاں پہ جا کے اپروول مانگی ہے ون منت کی یا میکسیمم ڈیز کی جو ٹرانزٹ سے اوپر ہوتے ہیں تو بھائی ان کو ایک گورنمنٹ نے علاو نہیں کیا زہری بات ہے وہ لگتے ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے اس بیچارے کو بھائی ایک مجبورن ہے نہیں اس کا کیا سین ہوتا ہے اس ویزے کا بھائی وہ ایک ٹرانزٹ ویزا ہوتا ہے وہ پانچ دن کا بھی ہوتا ہے چار دن کا بھی ہوتا ہے زیادہ مجھے لگتا ہوت ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ انٹری لیں ایک دو دن میں آپ نے وہاں پہ اپنا ویزا اوکے کروانا ہے یہ زیادہ ہوتا ہے جو فارنرز ہوتے ہیں نا جو خاص کر یہ بڑے ملک ہیں ان کے لوگ جب ہمارے ملک ہیں لاسٹ ایک لڑکا انڈین نے ہی سعودی عربیا گیا تھا انہوں نے بولا تھا آپ آ سکتے چار دن کے لیے راہ تھا وہ یاد ہے نا آپ کو وہ ایک ٹرانزٹ ویزا تھا چھوٹا ویزا جس کو بولتے ہیں لیکن یہ کہ اس باہی نے تھوڑا سا ایک لونگ وہاں پہ کوئی زیادہ بات ہے اس نے ویلوگ بغیرہ بنانے تھے لیکن بھئی وہ بس اس کو ایک جو انا وہ واپس آنا پڑا بڑا بڑا چلا گیا ہے اور جو انا وہ وہاں کے ویلوگ بڑا ہے تو خیر دیکھ رہے ہیں لیکن یہ کہ آپ کو موشی بہید آگئے ہیں ادھر اگلے ان کے جو انا وہ ویلوگ جو دن کے انا وہ کافی دیکھنے والے ہوں گے تو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے گی ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ہمیں جن تک کے لئے اپنا کیا رکھئے اللہ حافظ